اسرہ کا بھائی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ سلطان سے بدلہ لینے کے لیے اسرہ کو قائل کرے کہ وہ کسی طرح طلاق لے اسی ورس سے وہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے اس کی بیوی سے کہتی ہے کہ میں تو بات ابھی فیلحال نہیں کرتا آپ پہلے بات چھڑیں پھر میں آ دوں کیسے جو اس نے کیا سلطان وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی وہ دنی توازن کھو بیٹھا ہے اور وہ کوئی پاگر اس لیے وہ اس طرح بتمیزی کرتا اسے بڑے چھوڑے کی کوئی قدر نہیں کوئی لحاظ یہ سنکر اسرہ کا بھائی کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہتی ہے میں اسرہ قائل پر نہیں کوشش کروں گا کہ وہ سلطان کا چھوڑ اور اسے لگتا ہے اسرہ کا بھائی نے بیوی بچوں کے ساتھ کی ماں کے پاس آتا ہے ہاتھ اسرہ کی بنواتا ہے وہ اسرہ سے کہتا ہے کہ تم میری بہن نہیں بلکہ میری بیٹیوں کی طرح بھی ہو مجھے تمہاری بہت فکر ہے میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اسرہ کہتا ہے کہ اب ٹھیک ہے اس بات کی میں بھی گواہ اسرہ کا بھائی کہتا ہے کہ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں کتنا پریشان سلطان نے جو کچھ کیا اس کے بعد کسے صورت میں بھی کوئی گنجائش اس باتوں کو بردار اس نے بہت برا کیا اس لیے میرا تمہیں یہی مشہر ہے کہ تم سلطان کا چھوڑ دو سلطان سے آزادی حاصل کر لو وہ تمہیں تقلیف دے گا وہ تمہیں پتا ہے کہ اب تب تمہیں اس کے ساتھ خوش نہیں ہو اسرہ بہت پریشان ہوں کہتی ہے میں کیسے اسے چھوڑوں میرا شوہر ہے